بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور سید حیدہ جعفری صاحب کے پاس موجود ہوں اور جعفری صاحب سے میں بات کروں گا میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا اس میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے پھر کسی سٹیج پہ جا کے اگر لوگوں کے دمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں وہ وجہ کیا ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک اور بھی کہا جاتا ہے جو شخص زیادہ بیوی کی کیر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے رانہ مرید وہ کونسی خوش قسمت عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہسمنٹ کو لوگ رانہ مرید کہتے ہیں ویڈیو رسپیکٹ مبادرت اگر آپ کو برا لگے میں یہ آسان کہا جاتا ہے اس لیے میں نے لفظ بولا ہے وہ یا آسان اس کو کر دیتے ہیں وہ کونسی عورتیں ہوتی ہیں لکی ہوتی ہیں جن کے ہسمنٹ کے دمیان اتنی زیادہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے یا وہ ان کا کیر کرتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں سر ایسے میں نے جو ریسرچ کی تھی وہ تو بیسٹ ہزبینٹ کے کی تھی کہ وہ جو سٹارز بیسٹ ہزبینٹ ہوتے ہیں آپ نے ترجمہ اس کا بڑا بڑا بدیا ترجمہ کرتا ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سر ٹیک ہو گیا جس طرح بشرگی ہے اور سارا یہ کہا جاتا ہے ایسے ہی ہے جی پلکل بات ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں کہ انسانیت جہاں سے شروع ہوتی ہے عدرت آدم اور عدرت حوہ ان سے تو کائنات کا جو پہلا رشتہ اللہ نے تخلیق کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا عمہ حوہ اور عدرت آدم علیہ السلام ماں باپ جب بنے تھے جب ان کی اولاد ہوئی تھی اس سے پہلے تو وہ ماں باپ نہیں تھے تو پہلا رشتہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تم ایک دوسرے کا لباس اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ ہم نے تمہیں میاں بیوی اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے سے سکون ااصل کرو یہ کائنات کا بڑا پاکیزہ رشتہ ہے اور اللہ کا بنایا وہاں سب سے پہلا رشتہ ہے اسی طرح جب ہم جو ہے وہ کوئی گھر بناتے ہیں تو ہم اس کی فاؤنڈیشنز اس کی چیزیں سارا کچھ دیکھتے ہیں وسینٹی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سے علاقے میں گھر بنانا ہے تو جب شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے نا وہ بس کہتے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے کر دیو جب ہم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کاؤنڈ میں کتنے پیسے ہیں سسٹین کرے گا نہیں کرے گا کوئی یہ بھاگ تو نہیں جائے گا یا مطلب اور دس ہزار چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ہاں یار اس بندے کے ساتھ بزنس کر لنا چاہیے تو جب شادی کے فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کمپیٹیبلیٹی نہیں دیکھتے اس میں ہم استخارہ نہیں دیکھتے اس میں ہم بہت سری چیزیں نہیں دیکھتے بزنس تو جو ہے وہ کسی دس سال بیس سال بعد ختم ہو جائے گا شادی تو یہ لائف کا پروسس ہے اور شادی جو ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی ہے مرتبت سربر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رقبان سنتی فلیسہ میں تو نکاح ہماری سنت ہے تو اس سے کسی نے اعراض کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب یہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جب شادی جو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ کون سے لوگ بیسٹ ہزبینڈ ثابت ہوتے ہیں اور کیوں کس وجہ سے بیسٹ ہزبینڈ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ مطلب ہم یہ تو بتا دیں کہ یہ 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 ہوتے ہیں لیکن اس کی اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ بتانا ضروری ہے تو اسی طرح آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جس سے ساتھ شادی ہوئی آپ اس کو جاننے سمجھیں ان کی پوزیٹیوٹی اور نیکٹیوٹی جب ہم کمپیٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ کس میں کتنی خوبی ہیں کس میں خامی ہیں ہم دیکھتے ہیں کس کی خوبی ہیں کس کی خامیوں کو کیٹر کریں گی تاکہ جو ہے زندگی سکون سے گزر دے آپ نے وہ زپ دیکھی ہوگی زپ کے دندانے جب ایک دوسرے میں پاستے ہیں تو وہ سمود ہو جاتی ہے جب وہ سمود ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طرح لائف بھی آپ کی ہے کہ جب ایک ہی خامی دوسری کی خوبی کو ساتھ ملتی ہے تو زندگی کو سمود کر دیتی ہے اسی طرح جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کی بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں لیکن جو انسان ہے وہ نہ گھار ہے نہ گاڑی ہے نہ وہ میٹیریل ہے انسان کے اندر ایموشنز ہیں انسان کے ایموشنز انسان کے ایموشنز کو سب سے بڑی جو ڈرائیونگ فورس ہے that is the love اور محبت کائنات کا سب سے پاکیزہ جذبہ ہے وہ محبت جس کو اللہ نے خود create کیا پوری کائنات جو ہے وہ out of love بنی ہے نا لا لاکہ لما خلقت الافلاق میں سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کا ملتوکار فرمائے کہ آپ کے لئے بنایا ہے آپ کے لئے سب کچھ پیدا کیا ہے حضرت وارت شاہ نے کہا تھا کہ اول حمد خدا دا ورد کیجئے کہ تا عشق سو جگ دا مول میا پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا تے مشوق ہے نبی رسول میا اب یہ سارا جو میں نے تمہید باندھی ہے اس کی طرف آ جاتے کہ سب سے پہلے جو best husband جو calculate کیے گئے ہیں وہ ہے ایریز ایریز جو ہیں یہ بڑے humble لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتوں میں relationship میں honest ہوتے ہیں brave بڑے ہوتے ہیں مطلب بعض اوقات blunt بھی ہوتے ہیں اہو جی انگلہ بھی کارجاندہ نے لیکن یہ آپ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اگر شادی جو ہے وہ compatible خاتون سے ہو جائے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں محبت جو ہے وہ شادی کے بعد کی محبت کا جو ہے نا ratio زیادہ ایریز میں وہ شادی سے پہلے بھی چلیں ہوتی ہوگی لیکن شادی کے بعد ان کی جی relationship ہے نا اس میں honesty سب سے بڑی طاقت ہے یہ اپنی بیوی کو پورا comfort level دیتے ہیں اپنی بیوی کو پورا موقع دیتے ہیں اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیوی کو ان کی ضرورت ہے یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب بات آتی ہے نا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں relationship تو یہ پھر کوئی چیزیں لگی لپٹی نہیں رکھتے ہیں یہ پھر جو ہے نا آپ بالکل openly جو ہے بیویوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پوری طاقت بن کے کھڑے ہوتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ایریز جو ہے نا یہ best husband ہے دوسرے husband جو best ہے that is Leo Leo basically جو ہے نا یہ carefree nature کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ Leo men are husband material materialistic approach کو ان کی ہوتی ہے تو یہ اپنی بیویوں کو بڑا free end دیتے ہیں کہ جوجنی مرضی شاپنگ کرو enjoy کرو اللہ ان کو پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی loyalty کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اپنی بیویوں کو comfort zone میں رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ loyal رہتے ہیں اپنے رشتوں سے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے گھر سے بہت محبت کرتے ہیں ایک چیز تو ہے کہ اگر Leo's آپ کے ساتھ ہے نا تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں وہ کہ Leo's کی محبت جیتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے ان کی محبت ایک دفعہ جیت لی ہے یا ایک دفعہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں نا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کو let down کریں یہ آپ کو disappoint کریں یہ اپنا time بھی دیتے ہیں یہ peace of mind بھی دیتے ہیں یہ materialistic جو ہے support بھی دیتے ہیں پیسے چیزیں layer بہت زیادہ یہ لوگ جو ہے نا calculation یہ کہتی ہے کہ they are good husbands تیسرا جو star ہے وہ ہے ورگو ورگو جو ہے نا ان کے اندر ان کے بہت اچھے جو marital relation ہوتے ہیں نا یہ ان کی affectionate nature شدید محبت کرنے والے یہ نہ صرف آپ کو محبت کرتے ہیں بلکہ آپ کو محبت کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں یہ ہر thick and thin of the life میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا ہونا آپ کی طاقت بنتا ان کا جو ہے وہ آپ کے لئے سمجھیں کہ یہ یہ super models ہوتے ہیں عام لوگوں کے لئے لوگ ان کو بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کچھ چیزیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ cheer leaders ہوتے ہیں یہ آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ down ہے تو یہ آپ کو آپ کے اندر energy پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو طریف کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی complaints جو ہوتی ہیں شکایتیں ہوتی ہیں وہ بھی سنتے ہیں لیکن جو ہے آپ کو جو ہے نا آپ کی چیزوں میں ہمیشہ backup کرنے والے ہوتے ہیں carrier اگر کو خواتین بنانا چاہتی ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو stars اپنی خواتین کو کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں they are wargos وہ ان کے خواب پورے کرنے کے لئے مدد کرتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے مدد کرتے ہیں ان کی چیزیوں کو پوری کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ یہ بنائے والا کا سسٹم ہے لیکن جیسے میں نے پہلے ارس کیا بلکل شروع میں کہ آپ کو جو ہے وہ گھار اور گاڑی کے لئے تو آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے compatibility دیکھنی ہے تو compatibility دیکھنی کیسے ہے اب وہ generations جو ہمارے بزرگوں کی generation تھی نا کہ جو visionary لوگ تھے they are gone اب یہ بھول جائیں کہ ہماری generations جو ہیں اتنی visionary ہیں ہماری generations کو بہت ساری چیزیں بڑی اسائشیں ملی ہیں لیکن ان کے اندر وہ جو جو لوگوں کی پرک تھی نا وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے میں بھی شاید اس generation میں نہیں ہوں ہمارے تو بڑے تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کو کرم نوازی کرے اب جو ایک ہی ہمارے باز میڈیم بچتا ہے نا that is the astrology that is the compatibility اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے elementary exotic پہ بات کی تھی کہ جی air fire کا میچ کیسا ہوتا ہے یا water کا fire چار element ہے نا earth wind fire water اس سے اللہ نے ساری کائنات بنائی تو یہ ساری کائنات میں کچھ visions ہیں آگ اور پانی کا میچ اس لیے نہیں بنتا کہ آگ جو ہے ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور پانی نیچے کی طرف جاتا ہے اور پانی ٹکتے نہیں کبی در کبی در ان کی نیچر اور طرح ہوتی مٹی جو ہے وہ اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں تو اس لیے ان کے میچ کو دیکھنا پڑتا ہے ورنہ اللہ کا بنائیوہ نظام ہے اللہ بہتر کرنے والا لیکن اللہ جیسے سائنس جو ہے سائنس میں اللہ نے میڈیم دی ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیئر ٹرپ پلان کرتے ہیں جس میں ہم نے چاندہ دن کے لئے پاڑوں پہ جانا ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برف پڑے گی نہیں پڑے گی چیزیں ہیں نہیں ہیں اس کے مطابق پلان کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے جو ہیں لائف کے پلانز بھی اگر اسی طرح کریں تو ہمیں اکثر فائدہ ہو جاتا ہے اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ ساڑھے دس آزار سال کی ریسرچ ہے یہ آج کی تھوڑی ہے میرے سے تو کروڑوں گناہ زیادہ لائک لوگ دنیا میں آئے بھی ہیں اور آتے رہیں گے اور موجود بھی ہیں میں تو ایک آمس آدمی ہوں لیکن یہ کہ ہماری اس فیلڈ کو سمجھا نہیں گیا کہ ہم پھر جب اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی بھی 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 بی بی ناظرین آپ نے باتیں سنی سید حضر جعفی صاحب کی اتنا یہ رشتہ ہوتا ہے سب سے قدس رشتہ بھی میان بی 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 بچے اللہ طلاح کی رحمت ہوتی ہے اللہ طلاح جتنے دوست بہن بھائی شادی شدہ ہیں جن کے مسئلے مسائل ہیں اللہ طلاح ان کے مسئلے مسائل ٹھیک کرے اور میان بی بی کے دن محبت ڈال دے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں سیر یہ کہا جاتا ہے نا کہ میان بی بی ایک گاڑی کے دو پہی ہیں ایک پہیہ سیکل تھا ایک ٹریکٹر تھا گھڑی تھا ہی نہیں چل دی اسی کے ساتھ آتف مجید سید حید جعفی صاحب کو دی جائز اللہ حافظ